السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ لوگوں نے یہ منظر دیکھ رہے ہیں یہ جو اسو مدینہ شریف کا ہے یہ یعنی کہ مجید النبوی کی تشویر ہے یعنی کہ فوٹو کلپ ہے ویڈیو کلپ ہے اور جو اسو میں آپ لوگوں کو پچھلے آٹھ دس ویڈیو سے بتاتے آ رہا ہوں کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں بلکہ رہے ہیں الحمدللہ آپ کے بھائی کا عمرہ پورا کمپٹیٹ ہو چکا ہے مقامل ہو چکا ہے یہ جو منظر ہے یہ صبح فضر کی نماز کے بعد کا ہے یہ منظر آپ لوگوں نے دیکھ رہے ہیں یہ جو امرے لائیان کے چھتری ہے اوپن ہو رہے سے منظر صبح فضر کے وقت کا ہے آپ لوگوں نے دیکھ سکتے ہو اور جب بھی آپ نے یہ گمس کو دیکھتے ہیں دروز پاک پڑھنا چاہیے آپ لوگوں نے ایک مرتبہ دروز پاک پڑھ دیجئے چلے دوستو ابھی میر ٹاپک پر چلتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے یہ جو منظر فضر کے وقت کا ہے ہر روز فضر کے وقت میں یہ چھتریس اوپن ہوتے یعنی کہ امریلہ انگلیش میں ہوتے ہیں جو ایسا یہ اوپن کرتے ہیں یہ اوپن ہوتے سے ٹائم ہی دیکھئے لگ بگ پاؤنے چھے بجے یعنی کہ چھے بجے صبح کے چھے بجے اوپن ہوتے ہیں چلی یہ منظر دیکھیں پھر بعد میں پھر بات کریں آپ لوگوں سے تفصیل سے موسیقی تو دوستو یہ امریلہ اوپن ہے انہوں میں لگ بگ پورے تین سے چار منٹ لگتا ہے ٹائم چار منٹ میں پورا کمپلیٹلی اوپن ہو جاتا دیکھیں کیا خوبصورت منظر دیکھتا ہے یہ اوپن ہوتے وقت تو اوپن ہونے کے بعد یہ اپنے کو وہاں پر چھاؤں یعنی کہ پوری وہاں پر جتنا بھی منظر ہے نا آپ لوگوں کو دیکھنے کے لائے خرید تعمائی کتنا بھی آپ لوگوں کو کتنا اچھا کیامرہ لے کے جا کے شوٹ کیا تو بھی آپ لوگوں کو وہاں کی خوبصورتی نہیں دکھا سکتا ہوں آپ لوگ خود جا کر وہاں پر دیکھتے ہیں نا آپ لوگ کو یقین ہو جاتا کہ یہ کتنا مست منظر ہے بلکہ اسے پہلے بھی بتا کے درود پاک پڑھ لیجئے بلکہ جتنے بھی بار گھومت دیکھیں گا ہے آپ لوگوں اور ہم بھی درود پاک پڑھنا ضروری ہے جتنا درود پڑھیں گے تو اپنے لئے اچھا ہے دنیا کے لئے بھی آخرت کے لئے بھی جب بھی گھومت دیکھیں گا اپنے لگا درود پاک ضرور پڑھ لیجئے یہ بات یاد رکھ لیجئے اور جو اسے آپ لوگوں کے لئے بھی دعا کر رہا ہوں اور جو اسے یہ منظر دیکھنے کے لئے آپ خود جائیں گے دنا انشاءاللہ میں بورو نا آپ یقین ماناؤں گے وہاں سے ریٹان اپنے گھر کو آنے کو منہ ہے وقت آپ نے کو اتنا خوبصورت پیارا منظر ہے مدینے میں اور جو اسے وہاں کا منظر دیکھنے کے بعد میں آپ سبھی بھائی بہنوں کے لئے ساری امت کے لئے ہر مسلمان مومن بھائی کے لئے دعا کر رہا ہوں جو بھی بندیں مدینہ کا پشریف جانے کے لئے عمرہ کرنے کے لئے تڑپ رہے ہیں جو بھی بندیں خواہش رکھ رہے ہیں ان سب کے لئے دعا کر رہا ہوں ان سب کو عمرہ نصیب کر رہے بلکہ عمرہ اور حجد دیکھ سکتے ہو منظر کتنا پیارا منظر ہے یہ آپ لوگ جتنا بولے تو بھی اتنا کمی ہے اس کے بارے میں وہاں کا منظر دیکھتے ہیں اپنے وہاں سے ہٹنا نہیں دل بولتا وہاں کی گرمی تو باہر نکلے تو اتنی رہتی جائی سے تم مسجد میں اینٹر ہوتے ہیں گرمی میں حسوس نہیں ہوتی جنت الباخی جو یہ ہے نا مسجد اس کے پیچے کے حصے میں ہیں وہاں سے جنت الباخی سے اتنی نہیں تھنڈی ہوا آتی کہ آپ لوگ پوچھو مت اور جو مسجد کے اندر جب اینٹر ہوتے ہیں مسجد کے اندر تو آپ لوگوں کو گرمی نہیں سردی کا موسم دیکھتا اتنی سردی ہوتے اتنا کھول رہتا وہاں جاتے ہیں ہر ٹینچن ہر پریشن آپ لوگوں کو کچھ یاد نہیں آتا اپنا گھر یاد آتا کچھ بھی یاد نہیں آتا سب بھول جاتے ہیں خیالی وہاں پر عبادت ہی عبادت ہوتے رہتی یقین مانو آپ لوگوں کو ضرور ضرور ایک بار کیوں نہ ہو لائف میں اپن عمرہ اور حج کرنا ضروری ہے آپ لوگوں پکا اپنے دل سے پورا ارادہ کر لو کہ عمرہ اور حج کرنے کا انشاءاللہ اللہ تعالی بہت ہی جلد آپ سبی بھائی بہنوں کو بھی عمرہ اور حج کرنے کو بلاتے ہیں ان کے گھر کا دیدار کرنے کا موقع ملیں گا انشاءاللہ اللہ میں بھی آپ لوگوں کے لئے بہت دعا کیا ہوں آپ لوگوں بھی میرے دعا میں یاد رکھئے ہر وقت میں بھی آپ لوگوں کو دعا کر رہا ہوں یہ جو ہے سو منظر ہے نا آپ لوگوں کو آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ انسائیڈ ویو اور جو ہے سو روزے رسول کے ویڈیوز ہو یہ دیکھئے انسائیڈ کا ہے یہ اندر مسجد میں جب انٹر ہوتے ہیں آپ نماز پڑھنے کے لئے یہ اندر کا حصہ ہے یہ پیلر جگھنے نا ہر پیلر کو یعنی کہ ایک پیلر کو پورے آٹھ آٹھ ایسیاں ہیں تو اس میں ہزاروں کے پیلر سے تو سمجھ سکتے ہیں آپ لوگوں ہر وقت تو ایسی چلتے رہی تھی اتنا کول رہی تھی مسجد تو آپ لوگوں کو پوچھو مات یہ ویڈیو میں اتنا کلیر آپ لوگوں کو کیاپچر نہیں ہوا ہے آپ خود جا کے دیکھتے ہیں نا وہاں سے ہٹنے کو من ہے گولتا ہوں مسجد کے اندر ہی لہی جانا دل گولتا ہی ہر ٹینکشن بھول جاتے ہیں آپ لوگوں وہاں جانے کے بعد اپنے کو گھر یاد آتا نا کچھ یاد آتا کتنا بھی ٹینکشن لے کے جاؤ وہاں کا منظر دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو گھر یاد نہیں آتا پھر سے وہ رہوں کہ جب بھی گمت دیکھیں گا آپ لوگوں درودے پاک ضرور 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 پڑھئیے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت منظر ہے ابھی آپ لوگوں جتنا سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اتنا ہی آگے کے ولاکس بہترین آنے والے ہیں میں یہ خالی آپ لوگوں کو ہائلٹس دکھا دوں تفصیلیت سے آپ لوگوں کو آنے والے یہ بیس تاریخ سے ہو میں پوری کمپلیٹ ایڈیٹنگ کرنے والا ہوں کمپلیٹ ایڈیٹنگ کر کے جوہ سے آپن گھر سے نکل کر کیا کیا چیز لے کے گئے ائرپورٹ میں کیا کیا لے کے جانا کیا لو ہے کیا لو نہیں ہے اور جوہ سے وہاں پر جانے کے بعد کیا کرنا ہے تفصیلیت سے آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں بس آپ لوگوں کا پیار محبت بنا کے رہیے آپ لوگوں سے واضح کرتا ہوں گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بہترین سے بہترین کانٹینڈ دیکھنے کو ملیں گے آپ نے چینل پر بس آپ لوگوں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بلائکن پر بھی کلک کیجئے چلیے دوستوں ابھی اگلے ولاگ میں ملاحت ہوں گی جب تک کہ